چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے عجر سنا اکنے کی ایسی ملے دس کے جو برابر ہیں پیارے بچوں اور کٹز مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے انٹرسٹنگ اور بڑے ہی خوبصورت اور دلچسپ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں آئیں قرآن سیکھیں اس پروگرام کا نام ہے اپنے پروگرام کی ابتداد درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک دن میں ایک ہزار بار درود پاک پڑھے گا وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے سبحان اللہ سلوہ للحبیب سلوہ للحبیب تو پیارے بچوں اور کٹز مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن پیارے بچوں اور کٹز مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ مدتر سیکھ رہے تھے اور سورہ مدتر کی 29 29 آیات ہم سیکھ چکے ہیں آج انشاءاللہ ہم تیسویں آیت کی بھی تلاوت کریں گے اور اکتیسویں آیت چونکہ بہت طویل ہے تو اس کا کچھ حصہ ہم تلاوت کریں گے اور اگلا حصہ اس کا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پڑھیں گے تو پیارے بچوں آپ سب تیار ہیں تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد مل کر ہمیں آیات کی تلاوت کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ تسعة عشر وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتا وما جعلنا عدتا ہم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوطوا الكتاب پیارے بچوں سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے علف اور علف سے پہلے کیا ہے زبر ہے ٹھیک ہے علف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے علف مدہ ہوتا ہے اور اگر علف مدہ وعاو مدہ یہ یا مدہ یعنی کسی بھی حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ اگلے کلمے میں آ رہا ہو تو وہاں کونسی مد ہوتی ہے مدے منفصل ہوتی ہے اور اگر حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو کونسی مد ہوتی ہے مدے متصل ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ان دونوں کو ہم کتنا کھینس کر پڑتے ہیں ایک ڈھائی دو علف آپ بتائیں ایک ڈھائی دو علف دو اڑائی یعنی چار یا پانچ سرکات دو یا ڈھائی علف نہیں معلوم دیکھیں مدے متصل اور مدے منفصل کو ہم دو یا پھر ڈھائی علف کے برابر کھیجتے ہیں ٹھیک ہے ایک دو یا ڈھائی نہیں دو یا پھر ڈھائی علف کے برابر کھیجتے ہیں یعنی جہاں بھی مدے متصل ہو یا مدے متصل ہو وہاں پر آپ کو دو چیزوں کا اختیار ملے گا چاہیں تو دو علف کے برابر کھیجیں اور چاہیں تو ڈھائی علف کے برابر کھیجیں اب یہاں پر آپ دیکھیں علف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ اگلے قلمے میں آ رہا ہے تو یہاں پر کون سی مد ہوگی مدے منفصل اسی طرح یہاں دیکھیں آپ کھڑا زبر ہے آپ کو پتا ہے کہ کھڑی حرکات جو ہے وہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے ٹھیک ہے تو یہاں کھڑا زبر کے بعد حمزہ اسی قلمے کے اندر ہے تو یہاں کون سی مد ہوگی مدے متصل ہوگی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دیکھیں یہاں واؤ مدہ ہے اور اس کے بعد اگلے قلمے میں حمزہ آ رہا ہے تو یہاں کون سی مد ہوگی مد منفصل اور ان تینوں کو ہم کتنا کھینچ کر پڑیں گے دو یا پھر ڈھائی علیف کے برابر کھینچ کر پڑیں گے اور اس کے بعد یہ بھی دیکھ لیں کہ یہاں نون مشدد ہے نون مشدد میں ہم کیا کرتے ہیں نون مشدد اور می مشدد جہاں بھی یہ ہوں گے وہاں پر ہم گھنہ کریں گے اور گھنہ کی مقدار ایک علیف کے برابر ہے تو ایک علیف کی مقدار تک ٹھائر کر ہم نے وہاں گھنہ کرنا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ دیکھ لیں کہ یہاں گولتا پر کیا ہے دو زبر کی تنوین ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے واو ٹھیک ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوتا ہے ادغام ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہاں پر ہم گھنہ کرتے ہیں را اور لام میں گھنہ نہیں کرتے حروف یرملون ٹوٹل چھے ہیں را اور لام میں ہم گھنہ نہیں کرتے باقی تو چار حروف ہیں یا میم واو اور نون ان چاروں میں ہم گھنہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ بھی نوٹ کر لیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اقفہ میں سے کوئی حرف آ جائے حروف اقفہ پندرہ ہیں تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اقفہ میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں اقفہ ہوگا اور وہاں پر ہم ہر صورت میں گھنہ کریں گے پندرہ میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں پر ہم انہا کریں گے تو یہ قواعد آپ نے نوٹ کر لینا ہے اور دوسرا آپ نے یہ خیال لکھنا ہے کہ ہر عرف دوسرے عرف سے جدہ رہنا چاہیے ایک عرف دوسرے عرف کے ساتھ ملنا نہیں چاہیے ہر عرف کی آواز جدہ ہو اب ہم ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں علیہا 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 تسعہ عشر تسعہ عشر یہاں پر راہ کو پور پڑھیں گے علیہا تسعہ عشر 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 اب یہ آیت کون سنائے گا پڑھیں علیہا تسعہ عشر دیکھیں آپ نے اس بات کے خیال لکھنا ہے کہ علیہا اسے بہت زیادہ نہیں کیچنا ٹھیک ہے علیہا مدہ اسے ایک علیہ کے برابر ہی کیچیں گے اور عین کی ادائیگی بلکل واضح ہونی چاہیے عشر نہیں عشر ٹھیک ہے عشر عین کو جو ہے وہ حلق کے درمیان والے اسے سے پڑھنا ہے اور راہ کو پور پڑھنا ٹھیک ہے تو ان گلتیوں کو آپ نے ٹھیک کرنے کے لئے پریکٹس کرنی ہے اگلا حصہ پڑھتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ 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 إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً اچھا یہاں دیکھیں مدد متصلے یہاں مدد منفصلے ان دونوں کو دو یا ڈھائی علیف کے برابر کھیسیں گے باقی جہاں حروف مددہ ہیں یا کھڑی ارکات ہیں انہیں صرف ایک علیف کے برابر کھیسیں گے وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً اس نہیں اس ہا نہیں اس سواق کو پور پڑھنا وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً دیکھیں پہلی غلطی تو یہ کہ یہاں پر آپ نے مدد منفصل کی مقدار پوری نہیں کی اور یہاں آپ نے سواق کو بھی باریک پڑھنا ایسا نہیں کرنا جس حرف کو جہاں سے ادا کرنا ہے وہیں سے ادا کریں گے ایک حرف دوسری حرف کے ساتھ ملنا نہیں چاہیے اس کا آپ نے خیال لگنا اور اس کے لئے آپ انہیں پریکٹس کرنی ہے پریکٹس کرتے رہیں تقرار کے ساتھ بڑھتے رہیں انشاءاللہ یہ غلطیاں ٹھیک ہو جائیں گی اچھا پیارے بچوں یہ جو سواق کی آپ علامت دیکھ رہے ہیں جہاں یہ علامت ہو اگر آپ یہاں پر وقف کریں گے تو پیچھے سے پھر ملا کر پڑھنا ہوتا ہے تو یہاں پر اگر آپ نے وقف کیا ہے تو اب آپ پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے اب پڑھیں گے اللہ ملائکتاں وما جعلنا اللہ ملائکتاں وما جعلنا ملائکہ سے بہت زیادہ بھی نہیں کھیسنا ٹھیک ہے دو یا ڈھائی علف سے زیادہ نہیں تین چار علف تک بھی نہیں کھیسنا اور دو سے کم بھی نہیں کھیسنا ٹھیک ہے دو یا ڈھائی علف اللہ ملائکتاں وما جعلنا عدتہم اللہ فتنتاں للذین مل کر پڑھیں دیکھیں اللہ بہت زیادہ نہیں گھیسنا مل کر پڑھیں دیکھیں ہم نے ملائکہ اس کی مقدار پوری نہیں کی ٹھیک ہے اسے دو یا ڈھائی لفت تک کھینچیں گے اب یہ کون سنائے گا آپ پڑھیں دیکھیں یہاں دال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی ٹھیک ہے اس بات کا آپ نے خیال لکھنا ہے اور یہ فت فتنا نہیں ہے ٹھیک ہے فتنا ٹا میں آواز لوڑتی ہوئی محسوس نہیں ہوگی اور یہاں ملائکہ تاؤں یہاں غنہ کریں گے تو غنہ کی مقدار کتنی ہے ایک آلیف ٹھیک ہے تو اس مقدار کو بھی پورا کرنا اچھی کوشش ہے لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھنی ہے لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيقِنَ الَّذِينَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيقِنَ الَّذِينَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيقِنَ الَّذِينَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيقِنَ الَّذِينَ اچھا قاف کو پور پڑھنا ٹھیک ہے لِيَسْتَيقِنَ الَّذِينَ لِيَسْتَيقِنَ الَّذِينَ زیر ہی پڑھنا ہے لیکن قاف کو پور پڑھنا ہے لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيقِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ اُوتُ الْكِتَابَ اُوتُ الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيقِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمَانًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيقِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ ایمَانًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيقِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اوت الکتاب اب یہ کون سنائے گا پڑھیں اچھی کوشش ہے لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھنی اور پریکٹس کرتے رہنا ہے اگلا حصہ پڑھتے ہیں اوت الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا اوت الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا اب یہ حصہ کون سنائے گا آپ پڑھیں اوت الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا دیکھیں آپ نے اس بات کے خیال لکھنا ہے اوت ال ٹھیک ہے پھر پیش ہے تو پیش بالکل واضح ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ ویزداد الذین ذا میں تو سیٹی کی آواز آئے گی لیکن الذین ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی اس کا آپ نے خیال لکھنا ہے اور دوسرا یہ کہ یہاں پر مدد منفصل ہے تو اسے آپ دو یا پھر ڈھائی علف کے برابر کھینچیں گے اور ایمانا ٹھیک ہے اسے ایمانا کے کر چھوڑنا نہیں ہے ایمانا پڑھیں ایمانا ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ سب نے مزید پریکٹس کرتے رہے ہیں تقرار کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں کوشش کرتے رہے ہیں انشاءاللہ یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی اور انشاءاللہ اس آیت کو ہم اگلے اپیسوڈ میں مزید کنٹینیو کریں گے تو پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیئے ہوئے یوٹیوب کٹز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے پیارے بچوں آج ہم اپنے سیگمنٹ میں حضرت دعود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سنیں گے کن کی قوم کا حضرت دعود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ پیارے بچوں حضرت دعود علیہ السلام کی قوم کے سیونٹی ٹھاؤزنڈ یعنی ستر ہزار لوگ سمندر کے ایک کنارے پر ایک گاؤں میں رہتے تھے اور یہ لوگ بہت اچھی لائف گزار رہے تھے ان کی زندگی جو ہے بہت اچھے طریقے سے گزر رہی تھی اللہ پاک نے ان لوگوں کا ایک امتحان لیا کیا لیا انہیں آزمایا وہ اس طرح کہ انہیں سٹرڈے یعنی ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع فرما دیا یعنی پورے ویک میں صرف ایک دن جو ہے وہ انہیں شکار کرنے کی اجازت نہیں تھی باقی پورے ہفتے میں انہیں شکار کرنا allow تھا جب چاہے وہ شکار کریں صرف ہفتے والے دن کے لئے شکار کرنے کو منع کر دیا گیا ہے کہ اس دن میں تم شکار نہیں کر سکتے لیکن ہوتا یوں تھا کہ پیارے بچوں جتنی مچھلیاں ہفتے والے دن سمندر میں آتی تھی اتنی مچھلیاں باقی دنوں میں نہیں آتی تھی سمندر میں جو ہے وہ ہفتے والے دن زیادہ مچھلیاں آیا کرتی تھی باقی دنوں میں اتنی مچھلیاں نہیں آتی تھی تو شیطان نے جو ہے وہ انہیں ایک پلین بتایا کہ تم لوگ سمندر سے کچھ نالیاں نکال لو کچھ نالیاں نکال لو اور کسی جگہ چند ہوس بنا لو یعنی ایسا بڑا گڑا بنا لو کہ سمندر کا پانی آ کر اس میں جمع ہو جائے جب ہفتے کو پانی کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی اس ہوس میں آ جائیں اس گڑے میں آ جائیں تو تم نالیوں کا موں جو ہے وہ بند کر دے تاکہ مچھلیاں واپس نہ جا پائیں اور دوسرے دن ہوس سے آرام سے مچھلیاں شکار کر لینا اس طرح تم اگلے دن شکار کرو گے ہفتے کو تو تم نے شکار کیا نہیں ان لوگوں کو یہ طریقہ بڑا پسند آیا لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ مچھلی پکڑنا ہی تو شکار ہے جب مچھلی ہوس میں آ گئی اور اس کے نالی کے موں کو بند کر دیا گیا وہ تو ہفتے کے دن ہی ہوا نا تو یہ تو شکار ہفتے والے دن ہی کہلا آیا حالانکہ ہفتے والے دن شکار کرنے سے انہیں منع کیا گیا تھا لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اب جب اس طرح کی پلیننگ ہوئی اور اس طرح انہوں نے کرنا شروع کیا تو حضرت دعوت علیہ السلام کی جو قوم سمندر کے کنارے پر رہتی تھی ان میں تین گروپس بن گئے کتنے گروپس بن گئے تین گروپس انہوں نے بن گئے ایک گروپ وہ تھا جو اس طرح مچھلی پکڑنے سے منع کرتا تھا اور وہ اس سے ناراض ہو کر شکار نہیں کرتے تھے اسے وہ پسند نہیں کرتے تھے لیکن دوسرا گروپ وہ تھا جو اس کام کو غلط تو مانتے تھے اسے سمجھتے تھے کہ یہ صحیح نہیں گے یہ غلط ہے لیکن وہ دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے وہ خاموش رہتے تھے وہ کسی کو منع نہیں کرتے تھے اور تیسرا گروپ وہ تھا جو ہفتے والے دن اس طرح شکار کرتا تھا اور اللہ پاک کو ناراض کرتا تھا اور ہفتے کے دن شکار کر کے مچھلیاں خود کھاتے بھی تھے اور سیل بھی کیا کرتے تھے اب جو اچھے لوگ تھے اس طرح مچھلی پکڑنے سے منع کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اب نہیں رہ سکتے ان لوگوں کے ساتھ ہم نہیں رہیں گے جو اللہ پاک کا آرڈر نہیں مانتے اللہ پاک کی بات نہیں مانتے اللہ پاک نے جو حکم دیا اس پر عمل نہیں کرتے تو ہم ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہیں گے اب حضرت دعوت علیہ السلام بھی ان لوگوں سے بہت ناراض ہوئے اور آپ علیہ السلام کو ان پر غصہ بھی آیا اسی وجہ سے انہوں نے اس گاؤں یعنی ویلیچ کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کر کے بیچ میں ایک دیوار بنا دی اور دونوں گاؤں کا راستہ بھی الگ کر دیا اب وہاں ایک کی جگہ دو گاؤں ہو گئے پہلے جو سمندر کے کنارے ایک گاؤں تھا اب بیچ میں دیوار لگا دی گئی اور وہاں پر ایک کے بجائے دو گاؤں ہو گئے اور ایک ان لوگوں کا گاؤں تھا جو اللہ پاک کا حکم مانتے تھے اور ایک ان لوگوں کا گاؤں تھا جو اللہ پاک کا حکم نہیں مانتے تھے بلکہ ہفتے والے دن شکار کیا کرتے تھے ایک دن شکار کرنے والا جو گروپ تھا شکار کرنے والا جو گاؤں تھا اس گاؤں سے کوئی بھی باہر نہیں آیا اس گاؤں سے کوئی بھی باہر نہیں آیا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑ گئے کہ دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے آج ان میں سے کوئی باہر ہی نہیں آیا تو کیا دیکھا کہ وہ سارے کے سارے مونکی بن گئے یعنی بندر بن گئے سارے کے سارے بندر بن گئے ہیں پھر لوگ ان کا دروازہ کھول کر ان کے گاؤں میں گئے تو وہ بندر جو تھے اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اپنے ریلیٹیفز کو پہچانتے تھے اور وہ ریلیٹیفز کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگتے تھے اور بہت زیادہ روتے تھے مگر ان بندر بن جانے والوں کو لوگ نہیں پہچانتے تھے یعنی جو بندر بن گئے تھے وہ تو اپنے رشتے داروں کو پہچان گئے تھے لیکن جو انسان تھے جو اللہ پاہ کا حکم ماننے والے تھے وہ ان بندروں کو نہیں پہچان رہی تھے کہ میرا رشتے دار کون ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ تعداد کتنی تھا ان لوگوں کی جو بندر بن گئے تھے یہ بارہ ہزار تھے کتنے تھے بارہ ہزار لوگ جو ہے وہ بندر میں تبدیل ہو گئے تھے اور یہ بندر جو تھے صرف تین دن تک زندہ رہے کتنے دن؟ تین دن زندہ رہے لیکن کچھ بھی کھا پی نہ سکے بلکہ یوں ہی بوکھے پیاسے رہے اور تین دن بعد سب کے سب مر گئے سب کی ڈیتھ ہو گئی اور جو لوگ شکار سے منع کرتے تھے وہ بالکل سیف رہے اور اسی طرح جو لوگ سٹرڈے کو شکار کرنے کو برا سمجھتے تھے لیکن کچھ کہتے نہیں تھے جو دوسرا گروہ تھا وہ بھی بالکل سیف رہا ان پر بھی اللہ پاک کا عذاب نہیں آیا اور اللہ پاک نے انہیں بھی اپنے عذاب سے بچا لیا تو پیارے بچوں اس واقعے کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عْتَدَوُ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ترجمہِ کنزل عرفان اور یقیناً تمہیں معلوم ہیں وہ لوگ جنہوں نے تم ایسے ہفتے کے دن میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ تو پیارے بچوں اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ جو اللہ پاک نے ہمیں آرڈرز دیئے ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں حکم دیئے ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا ہے اللہ پاک کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرنی اسی طرح اللہ پاک کے کسی حکم میں ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے بلکہ جس طرح اللہ پاک نے حکم دیا ہے اسی طرح اس پر عمل کرنا ہے ہیلے بہانے کر کے اللہ پاک کے احکام میں ٹال مٹول نہیں کرنی ہے بلکہ اللہ پاک کے احکام پر ہر صورت میں عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور ان پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہے پیارے بچوں یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تو کٹز مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے ہمارا دس سوال اور آج ایک طرف ہے ہمارے پاس سائم رضا بھائی اور دوسری طرف ہے محمد ازان بھائی ان دونوں کے درمیان کمپیٹیشن ہوگا مقابلہ ہوگا لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپیٹیشن کے رول سن لیتے ہیں تو پیارے بچوں اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ کو کتنے پوائنٹس ملیں گے لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو بھی آپ کے پاس ایک چانس ہوگا آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں آپشنز لے کر اگر آپ صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ کو فائیف پوائنٹس مل جائیں گے لیکن اگر غلط جواب دیا تو زیرو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا ٹھیک ہے تیار ہیں آپ سب جی تو پہلا سوال ہے ہمارے سائم رضا بھائی سے بتائیں سائم رضا بھائی سورہ بقرہ سے پہلے کون سی صورت آتی ہے سورہ فاتحہ سورہ بقرہ سے پہلے سورہ فاتحہ آتی ہے اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ اس سوال میں ہمارے سائم بھائی کو ملے ہیں ٹین پوائنٹس اگلا سوال ہے ہمارے ازہان بھائی سے بتائیں ازہان بھائی حضرت آدم علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے پچیس بار پچیس بار آیا ہے اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ کتنے پوائنٹس ملیں گے ازہان بھائی کو چلیں جی ازہان بھائی کو ملیں گے ٹین پوائنٹس اگلا سوال ہے سائم رضا بھائی سے بتائیں قرآن پاک کے مطابق فیرعون کی قوم پر لگاتار کتنے عذابات آئے تھے پانچ پانچ عذابات لگاتار آئے تھے ان کا یہ جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ تو انہیں بھی ملے ہیں ٹین پوائنٹس قرآن پاک کی ایک سورت گائے کے نام پر ہے بتائیے وہ کون سی سورت ہے سورہ بقرہ یہ کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ گائے کے نام پر ہے اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ کتنے پوائنٹس ملیں گے ازہان بھائی کو ٹین پوائنٹس ملیں گے اب اگلا سوال ہے سائم بھائی سے بتائیں قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے ان کا یہ جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے ٹین ٹین پوائنٹس ملیں گے سائم بھائی کو اگلا سوال ہے ازہان بھائی سے ازہان بھائی بتائیں کاریوں کا سردار کس صحابی کو کہا جاتا ہے آپشنز آپشنز حضرت عبائی بن قاب رضی اللہ عنہ حضرت عبائی بن قاب رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں کاریوں کا سردار کہا جاتا ہے ان کا یہ جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے ٹین ٹین پوائنٹس ملیں گے ہمارے ازہان بھائی کو کیونکہ انہوں نے آپشنز لیے لیکن جواب درست دے دیا ہے تو اب اس طرح ازہان بھائی ٹین پیچھے آ چکے ہیں اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ازہان بھائی کوشش کرنی کے اب کوئی پوائنٹ نہ چھوٹے بتائیں سائم بھائی قرآن پاک کے کس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا بیان کیا گیا ہے بائیس میں بارے میں بائیس میں بارے میں سوچ لیں سائم بھائی بائیس میں بارے میں ہے پکی بات ہے یہ کہہ رہے ہیں بائیس میں بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا بیان کیا گیا ہے ان کا یہ جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ کتنے پوائنٹس ملیں گے ٹین پوائنٹس ملیں گے ہمارے سائم رضا بھائی کو اب اگلا سوال ہے ازہان بھائی سے بتائیں ازہان بھائی قرآن پاک میں آخری آیت سجدہ کس پارے میں ہے امہ پارے میں ہے تیسویں پارے میں ہے ان کا یہ جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ کتنے پوائنٹس ملیں گے? 10. 10 پوئنٹس ملیں گے ہمارے ازہان بھائی کو. اب اگلا سوال پہلے ازہان بھائی سے ہی کرتے ہیں. بتائیں ازہان بھائی ومائن یقنط سے قرآن پاک کا کونسا پارہ سٹارٹ ہوتا ہے? 22 پارہ. 22 پارہ سٹارٹ ہوتا ہے اور ان کا یہ جباب بالکل درست ہے. تو کتنے پوئنٹس ملیں گے? 10. 10 پوئنٹس ملیں گے ہمارے ازہان بھائی کو اور اسی کے ساتھ ان کا ٹوٹل ہو چکا ہے فورٹی فائف پوائنٹس اب ہمارے سائم بھائی سے آخری سوال ہے اور یہ فورٹی پوائنٹس پہلے ہی لے چکے ہیں اگر آپ ٹین پوائنٹس لیں گے تو آپ یہ مقابلہ جیت جائیں گے فائف پوائنٹس لیں گے تو مقابلہ برابر ہو جائے گا اور اگر آپ نے کوئی پوائنٹ نہیں لیا تو اظہان بھائی یہ مقابلہ جیت جائیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بتائیں سائم بھائی سورہ ناس میں کتنے رکو ہیں سورہ ناس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رکو ہیں دیکھیں ایک رکو تو بیسے کافی بہت بڑا ہوتا ہے سورہ ناس تو بہت چھوٹی یہ پانچ آیتے ہیں اس میں پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک رکو ہے آدھا رکو بھی ہو سکتا تھا لیکن آپ کہہ رہے ہیں سورہ ناس میں ایک رکو ہے ان کا یہ جواب بلکل درست ہے تو کتنے پوائنٹس ملیں گے ٹین پوائنٹس ملیں گے ہمارے سائم رضا بھائی کو اور ان کا ٹوٹل ہو چکا ہے فیفٹی پوائنٹس تو کون وینر ہے سائم بھائی سائم بھائی ماشاءاللہ آج کے ہمارے وینر ہے لیکن ازہان بھائی نے بہت اچھا کمپیٹیشن کیا اللہ پاک سب کو قرآن پاکی برکتیں عطا فرمائے تو پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات مزید انفرمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد صلو اللہ علیہ وآلہ محمد صلو اللہ علیہ وآلہ محمد